جنہوں نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی کارڈ ڈیکوریشن کا کام شروع کیا اور آج انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے اور مہانہ لاکھ و روپے کما کر اپنے گھر والوں کا سہارا بن چکے ہیں کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے جوب سے بندہ محدود رہا جاتا ہے اپنے بزنس کے طرف آنا چاہیے آج اگر تھوڑا تو کال بڑھ بھی سکتا ہے اسلام مجھے بتائیں آپ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ کارڈ ڈیکوریشن کا کام شروع کیا یہ آئیڈیا کہاں سے آیا بس شوک تھا مجھے بچپن سے گاڑیوں کا سپورٹس کار یہ دیکھ دیکھ کے شوک تھا تو اسی کام کی فیلڈ میں گیا تو پہلے میں نے کام یہ خود کیا بچپن سے شوک تھا تو جب تھوڑا سمجھدار ہوا تو اسی کام میں گیا فیلڈ شروع سے اسی کام کی فیلڈ کو میں نے اپنا پیشن بنا لی کتنا عرصہ آپ نے آکار ڈیکوریشن کا کام کیا اور کہاں سے سیکھا مجھے تو اس فیلڈ میں سات سال ہو گئے پہلے تین سال میں سیکھ رہا تھا پنڈی سے میں نے سیکھا پھر آستہ آستہ میں نے اپنا کام شروع کیا پھر اللہ کا شکر ہے آج اپنا کام شروع کر لی اپنی دکان بنا لی آپ کی ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری تھی کیا کر رہے ہیں کس کونسی ڈگری آپ آگے میں بی ایس میس کومنیکیشن گار ہوں سیکھ سمیسٹر ہے میرا اور وہ بھی میری ساتھ ساتھ ہی ہے کنٹینیوئی تو ٹائم کس طرح مینیج کرتے تھے ایک طرح آپ کار ڈیکوریشن کا کام سیکھ رہے ہیں دوسری طرح آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ٹائم کیسے مینیج ہوتا تھا ٹائم پس مندہ اگر ایک ایم بنا لے تو پھر ٹائم مینیج ہو جاتا ہے پہلے پھر شروع شروع میں مشکل ہوتی تھی کیونکہ اکیلا ہوتا تھا دکان پہ لیکن ساتھ ساتھ پھر لڑکے رکھ لیے تو ایسے میں نے شفٹ بھی آفٹرنون کی سیلیکٹ کی ہوئی ہے تو آفٹرنون میں میں جاتا ہوں تو لڑکے دیکھ رہتے ہیں پھر میں واپس اپنی دکان پہ آ جاتا ہوں تو مجھے بتائیں آپ نے جب کار ڈیکوریشن کا کام سیکھا پھر اس کے بعد آپ نے اپنی دکان بنانے کا فیصلہ کب کیا بس شروع شروع میں جب کام سیکھا پہلی صحیح سی بات ہے کہ شروع سے ہی اگر میں اپنا کام کر لیتا نہ چلتا نہ کچھ پہلے میں نے سیکھا جب میں صحیح سمجھدار ہو گیا کہ یہ چیز کیسے ہے کیسے نہیں تو پھر ہستہ ہستہ کیونکہ وہاں پہ کام جب بندہ سیکھتا رہے تو وہ اس نے ایک تنخواہ بھی محدود رہنا ہے تو شوق تھا جب کام سیکھ لیا تو اپنا کام شروع کرنے کا سوچا تو الحمدلی اللہ نے کمیاب کر دی آج آپ نے اپنی دکان بنا لی ہے اس میں کیا کیا کام کرتے ہیں اور کس طرح مینجز کرتے ہیں اس میں کارڈ اکریشن کا کام ہے جس میں ساؤنڈ سسٹم ہے ریپنگ ہے پی پی ایف کا میں نے اب کام شروع کی ہے کیونکہ اب پاکستان میں ہی نوئی ہوئی ہے بہت بہت پی پی ایف کا کام شروع کی ہے ساتھ ساتھ پی پی ایف کا کام تو بڑا مشکل سنجھ جاتا ہے آپ نوجوان میں سازہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں کس طرح مینجز کرتے ہیں کس طرح سیکھا کہاں سے سیکھا بس کوئی کام مشکل نہیں ہوتا لیکن آپ جب تک کرو گی نہیں پریکٹیکل نہیں کرو گے تو تب تک انسان کو مشکل ہی لگے گا تھا کہ ہاتھ بٹھانا پڑتا ہے تو اس کو کام کو سیم ہی کام ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا مختلف تھا کیا تو بس کمیاب ہوگی اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ مہانہ کتنا کمالے ایسے تو مرس کے مائن ہی پوچھی جاتے لیکن چلیں ہمزا بھائی سکس فگر تک تک تو اب کس طرح گزارہ کرتے ہیں گھر والوں کا سہارہ بن چکے ہیں گزارہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہوتا ہے چیز بھی اپنی مینیج ہو جاتی ہے گھرے لے بھی خوش ہیں شادی ہوئی آپ نہیں نہیں شادی نہیں ہوئی مجھے بتائیں آپ کے جب آپ نے اپنا کاروبار شروع کیا تو کان بنالی گھر والوں کا کیا ریکشن تک کیسے بس گارر لوگوں کو جب میں نے بتایا کہ میں اپنا کام شروع کرنا تو باس انہوں بھی ساتھ سپورٹ کی고요 انہوں بھی کہ کریں اگر تیب انہوں نے بھی دیکھا کہ جب ٹھیک ہوگی آپ سمجھ جاؤ گی تو انہوں نے بھی سپورٹ کیا انہوں نے بھی ساتھ آپ کی تعلیم ابھی بھی جاری ہے آپ کلاس فیلوز کیا کہتے ہیں جب آپ سے بڑھ رہے ہیں آپ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا ساتھ بزنس بھی کر رہے ہیں ریس فیلو بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں اس بات سے کہ ساتھ ساتھ بیزنس بھی کر رہے ہیں اور بہت پوچھتے بھی ہیں کہ کیسے منیج کر لیتے لیکن جب تک آپ وہی بات ہے کہ جب تک آپ کرو گی نہیں تو تب تک آپ کو اس فیل پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ مشکل ہی سوچو گے یہ بتائیں کہ اس سارے سفر میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مشکلات تو بیچ میں بہت بہت آئیں جب کام سیکھنا تھا باتیں بھی سننی پڑتی تھیں کام غلط ہو جائے لیکن یہ ہی ہے کہ بات میں بندے کو سمجھ آتی ہے جب بندہ کہ ہمیں آپ کے وہ اگر وہی ڈانڈ ہو گیا رہا نہ پڑی ہوتی تو انسان نہیں سیکھ سکتا تو مشکلات آئی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب بندہ محنت کرتا ہے مشکلات تو آتی ہیں آپ کے والد صاحب یا آپ کے بھائی دیگر کیا کرتے ہیں والد صاحب پہلے باہر ہوتے تھے اب وہ ادھر ہی ہیں ابھی کارمی ہی ہوتے ہیں اور بھائی بھی وہ بھی مختلف کام کرتے ہیں جوپس وغیرہ مجھے یہ بتائیں وہ نوجوان جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن موٹیویشن نہیں ملتی انہیں کہ ہمیں حرومیوں کا رونا روتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے ان کو یہی پیغام ہے کہ وہ جب تک چیز کو کریں گے نہیں جب تک اپنا ام بنا لیے نہیں کہ یہ یہ لوگوں کا کچھ اور بھی فیلڈ ہو سکتی ہے اس میں جائیں جس میں انسان کو شوق ہوئی انسان کو اسی میں جانا جاتا ہے چاہیے کہ اسی میں انسان کمیاب ہوتا ہے کیوں کہ دل لگا رہتا ہے بندہ شوق سے کام کرتا ہے تو میرا نوجوانوں سے یہ لوگوں سے محدود رہ جاتا ہے ایک کام کے اپنے بزنس کی طرف آنا چاہیے کہ انسان کو بزنس کی طرف اپنا کاروبار ہوئے گا اپنا اس سب کچھ ہوئے گا آج اگر تھوڑا تو کال بڑھ بھی سکتا ہے موسیقی